افسوس ادفسوس ہو گئے کامیاب محمد رزوان کے خلاف کان بھرنے والے پروپگینڈا جیت گیا اور محمد رزوان ہار گئے جی ہاں دوستو محمد رزوان جیسے عزین پلئیر کو کپتان کیوں نہیں بنا جا رہا ایک میڈیا ریپورٹ میں ساری وجوہات کھل کے بیان کر دی گئیں رزوان کا سیدھا سادہ ہونا جرم بن گیا اور تو اور انہیں انگلیش نا نا بھی ان کے کپتان بننے کی راہ میں رکاوٹ ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا سازش رچائی گئی محمد رزوان کے خلاف آخر محمد رزوان کو کپتان کیوں نہیں بنا جا رہا مگر اس سے پہلے ہمارا فیس بک پیج فالو اور لائک کر لیں جبکہ ہمارا یوٹیوب چانل سبسکرائب کر کے گھنٹی بجھا دیں تو دوستو میڈیا ریپورٹس میں بتا گیا کہ گیری کرسٹن چیمپنز ٹرافی تک باور آزم جبکہ جیس انگلس پنگلن کے خلاف ہوم ٹیس سیریز تک شان مسود کو کپتان برقرار پکنا چاہتے ہیں یعنی تلوقت محمد رزوان کپتانی کے دور سے باہر ہو گئے ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ رزوان کے خلاف پی سی بی میں باتیں پھیلائی گئیں کہ وہ ٹیم میں گروپنگ کرتے ہیں وہ مخصوص کھلاڑیوں کو پروموٹ کرتے ہیں اور چونکہ بڑے لوگ کانوں کی کچھی ہوتے ہیں اس نے انہوں نے افواہوں پر یقین کر لیا حالانکہ محمد رزوان ہمیشہ ہی اپنے کام سے کام رکھتے وہ انتہائی سادہ سے انسان ہیں وہ تو فیصد کمیٹڈ کرکٹر ہیں ہر طرح کی نیگٹیو ایکٹیوٹیز سے دور رہتے ہیں ویسے یاد کریں جب ٹی ٹوینٹی وارڈ کپ میں ٹیم پاکستان کو بدترین شکست ہوئی تو ٹیم میں گروپنگ کے بعد تھی سامنی آئے تھی ظاہر ہے کپتانی کے جنگ تھی کیونکہ ٹی ٹوینٹی وارڈ کپ سے پہلے شاہین سے صرف ایک سیریز کے بعد ہی کپتانی چھین لیگ گئی تھی اور ان کے جگہ دوبارہ وائٹ بال کیپٹن بنا دی گیا تھا بابر آسم کو ایسے میں دونوں کے درمیان کپتانی کلرائی کی سمجھ آتی ہے دو گروپس بن گئے ہوں گے ٹیم میں ایک دھڑا بابر اور دوسرا شاہین کو سپورٹ کر رہا ہوگا لیکن اس میں رزوان کہاں سے آ گیا کوئی بتلائے تو سہی کہ اس بیچارے نے کیوں اور کس کے لیے گروپنگ کی ہوگی اس وقت کپتان کے لیے تو ان کا نام دور دور تک نہیں تھا مگر اس کے باوجود میڈیا میں خبریں اڑائی گئیں کہ ٹیم میں دھڑے بندی کے پیچھے محمد رزوان بھی ہیں حالانکہ یہ بات اکل میں نہیں آتی خیر یہ راز اس میڈیا ریپورٹ میں کھلا کہ رزوان کے خلاف بورڈ آفیشل کے کان بھرے گئے اسی وجہ سے رزوان کو کپتان نہیں بنا جا رہا حالانکہ وہ واحد پلئیئر ہیں پاکستانی ٹیم میں جن کی پرفارمنس ٹیسٹ ونڈے اور ٹی ٹوینٹی تینوں فارمیٹس میں ہی آؤٹسٹینڈنگ ہے وہ ٹیم کو متحد کر کے جیت کی راہ پر ڈال سکتے ہیں اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ بطور کپتان بابر ناکام ہو گئے اس میں کوئی شک نہیں کہ بابر آزم بہترین بلے باز ہیں مگر اچھے کپتان نہیں کیونکہ پر ضروری نہیں کہ اچھا پلئیئر بڑا کپتان بھی ہو بلکہ عام سا پلئیئر بھی بہترین کپتان ہو سکتا ہے رہی شان وسوط ان کی کپتانی کا یہ عالم ہے کہ تمام کے تمام ٹیسٹ میچ چھارے ٹیم پاکستان نے ان کی کپتانی میں جب ان کی اپنی پرفارمنس صفر بٹا صفر تو بھلا وہ پلئیس کو کس مو سے کہہ سکتے ہیں کہ اچھی کارکٹ کے دکھلاو لیکن اس کے باوجود انہیں کپتان برقرار رکھا جا رہا ہے اور یہ فیصلہ موسین اکوی کا نہیں بلکہ کوچس کا ہے موسین اکوی نے کوچس کو فری ہنڈ دے رکھا ہے حالانکہ کپتان کون ہوگا اس کا اختیار ہمیشہ سے چیمن پی سے بھی کا ہی ہوتا ہے پھر یہ بات جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ جیسن گلیس پی اس تیر شان مسوط کو ریڈ وال کیپٹن برقرار رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے انگلیش بہت اچھی ہیں جی ہاں دوستو اب انگریزی کے بنیاد پر کپتانی کے فیصلے ہونے لگے ہیں ہماری ٹیم میں شان مسوط کی انگریزی اچھی ہے اس لیے جیسن گلیس پی ان سے اچھی طرح کمینیکیٹ کر سکتے ہیں اس لیے انہیں کپتان برقرار رکھا جا رہا اور محمد رزبان یہ جن کا حق ہے کپتان بننا انہیں یہ حق اس لیے نہیں دیا جا رہا کیونکہ ان کے انگریزی اچھی نہیں خیر نہ بنائے کپتان محمد رزبان کو شان مسوط کو ریڈ بال کا کپتان برقرار رکھیں مگر اس سے ہوگا یہ کہ خدا نہ خواستہ بترین شکست ہوگی پاکستان کو انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں کیونکہ دو سال پہلے جب پاکستانی ٹیم اچھی تھی تب بھی وائٹ واش کر گئی تھی انگلیش ٹیم پاکستان کو پاکستان میں ہی اور اب تو ہم بنگلہ دیش سے بھی ہوم سیریز ہار چکے ہیں ایسے ہمیں خیر منائے ہم اپنی رہے بابر آزم تو چیمپنز رافی تک انہیں ہی رکھیں وائٹ بال کپتان کر دیں گیری کرسٹن کی خواہش پوری لیکن خواہدانہ خواستہ پھر ہوگا یہ کہ چیمپنز رافی کے بعد ہم نیا کپتان ڈھونٹے پھریں گے اور وہ بھی تینوں پومیٹس کے لیے اور پھر محمد رزبان کو کپتان بنانا ہی پڑے گا مگر تب تک شاید بہت دیر ہو چکے ہوگی اب آپ کومنٹ کر کے بتائیں کہ محمد رزبان کو کپتان بنانے سے کون کون سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا پاکستانی کرکٹ کو رہاں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا